خبر کھنیا دانا سے ہے جہاں کھنیا دانا تحصیل کے انترگت آنے والے گرام چمروہ کے قریب پچاس کسان اس سمیں ودود منڈل کھنیا دانا پہنچے جب چمروہ کے کسانوں کو قریب چھ مہاں سے کرشی ودود سپلائن نہیں ملنے کے قارن پریشان ہو چکے تھے اس کے بعد آخر کسانوں نے کھنیا دانا ودود منڈل پہنچ کر ودود منڈل کا گھیراو کیا یہ گھیراف قریب چار گھنٹے تک چلا کیونکہ ودود منڈل دفتر میں صاحب نہیں تھے کسانوں گھراف کے دورہ انجی صاحب کا انتظار کرنے وہیں بیٹھ گئے کسانوں کو کہنا ہے کہ انہیں قریب چھ مہاں سے کرشی ودود کی سپلائی اس سمیں پر نہیں کی جا رہی ہے جس سے ان کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں ایک طرف پرکرتی کی مار جھیل رہے کسان جیسے تیسے تھوڑی بہت فصل تیار کر پائے ہیں اور ایک اور سب فصل ودود سپلائی سمیں پر نہ ہونے کی وجہ سے سوک کر برباد ہو رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس وشے میں لگاتار ودود منڈل کو شکایت کرتے آتے ہیں لیکن کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی سنوائی نہ ہونے سے پریشان کسانوں نے آج ودود منڈل کے جے ای اپیندر شرمہ کو پھر شکایت کی اور جے ای اپیندر شرمہ سے ہاتھ جوڑ کر بنتے کی کہ اتی شیگرے ان کی سمسیاں کا نراکرن کریں یدی ابھی بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو سبھی کسان اگر آندولن کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے وہیں جب ہماری ٹیم نے جے اپیندر شرمہ سے بات کی تو اپیندر شرمہ کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی سمسیاں نہیں ہے یہ تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے ہم اس سمسیاں کو جلد ختم کر دیں گے اور جب ہم نے آگے اور پوچھا تو جے اپیندر شرمہ نے کسانوں پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کسان جھوٹ بول رہے ہیں چھ ماہ سے برابر ودود سپلائے انہیں پہنچ رہی ہے یہ انداتا کی اوپر کیسا انیائے ہو رہا ہے یہ تو کھنیا دانا ودود منڈل جے اپیندر شرمہ ہی اس بات کو بتا سکتے ہیں آخر ان کسانوں نے جے ای صاحب کا آخر کیا بگاڑا ہے کہ چھ ماہ سے کرشی ودود سپلائے بند کیے ہوئے ہیں جے اپیندر شرمہ ان انداتاوں کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں اور چھ ماہ سے چمروہ کی کرشی ودود سپلائے بند کیے ہوئے ہیں اور کسانوں کو بڑے بڑے لمبے لمبے بل ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہیں یہ کسانوں کے ساتھ گھور انیائے اور چھلاوہ ہو رہا ہے آخر اس کا ذمہ دار کون ہوگا کھنیا دانا سے چندر شیکر پروہید کی ریپورٹ بجلی کے بارے ہیں کون سی بجلی کرسی والی کون سے گاؤں سے ہیں آپ چمروہ کیا سمجھتا ہے کم سے کم چار پہت مہینے سلائٹ نہیں جائی ایک دن دیتے ہیں اور دس دن نہیں دیتے ہیں اچھا پہلے کتنی بار ہو گئے تین چار بار آج پھر آئے آج کیا کہا آج آئے ہیں صاحب کل بول رہے تھے کہ ہم دس لوگ پہنچانے گے آج کوئی نیا سداننے کے لیے پھر آئے ہیں اگر نئی لائٹ پہنچی تو کیا کریں گے آندولن کریں گے آندولن کرو گیا پسند چو گئی نیسٹ ہو گئی کیا ہو گیا کسی لائٹ سے جا پہنچ نہیں رہی اب کون سے گاؤں کیسے چمروہ گا سے چمروہ گا سے آیا تو کیا سمجھتا ہے لائٹ نہیں پہنچ رہے ہیں کب سے نہیں آ رہی اسی دن نہیں آئی چھ مہینے سے لیکن ایک دن دیتے ہیں اور دس دن کھاکتے ہیں اچھا نہیں تو آج پہلی بار آئے ہیں اگر تیسری بار آئے ہیں تیسری بار آئے ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں پہنچا دیں گے پہنچا دیں گے آج کل ہے ہم بار آئے ہیں پہنچا رہی نہیں اچھا کوئی نہیں گیا آج آپ نے بات کی کیا کہہ رہے ہیں بات کیا رہے ہیں پتا رہا ہے مہارا چاہ اب بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اگر اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے ہم تو ہفتہ لگائی مد دیں اور لائٹ نہیں مٹائی مد دیں ہم سب کر دیں کہہ ہم تو پریسانے مر بیسیں گے تو آپ کی فسل وغیرہ کیا ہوا ہے فسل سوک گئی ساپ لائٹ نہیں پہنچ رہی ہے سمروگا ہمیں پریسان ہیں لوگ کونسی لائٹ کونسی لائٹ کرسی 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 لائٹ کب سے نہیں پہنچ رہی ہے قریب چار پانچ مہینے سے چار پانچ مہینے سے ایک دن آتی ہے دس دن گول ہو جاتی ہے اچھا تو آپ نے لوگوں سے بات نہیں کی بیٹھے ہم پہنچا رہے ہیں بیٹھے ہم پہنچا رہے ہیں ہمارے آج ہی آپ آئے ہو کس کے پہلے وغاں آئے ہو آج ہی تین چار بار ہو سکتے ہیں آج ہی آبیدن بھی دیں کوپ ہمککے دے رہے ہیں سب آج کیا رہی ہیں کرسی کیا رہا ہی ہیں کہ ہاں دیکھ لیں گے اچھا بھی بھی دیکھ لیں گے بچے کہا رہے ہیں اگر لائٹ نہیں پہنچی تو کیا کریں گے نہیں پہنچی تو اس کا اندولن کریں گے ساتھ بیکس چا کریں گے مسال نسے تک ہو چکی ہے اور تو کوئی چارہ ہے نہیں ہے لے گا کسی سے سکتے نہیں ہے ایسا تو یہ دکھت نہیں ہے کہ چھے منس لایٹ نہیں ہے چھے منس لایٹ تو دکھت ہوگی سو چھے برچے لوگ کم سے کم 20 بار آ چکے ہوتے ہیں جو سامسیہ ہوئی ہے جو لایٹوں کے جمکب لوگ اپس میں ڈالنا ہے اس کے گارن ایسے دکھت آئیے تو یہ لوگ کا کہنا ہے کہ پہلے بھی یہ کچھ تین چار بار ہو گئے ہیں پر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے بار نہیں آئے ہونے لوگ تو یہ کب تک سمجھ سے ہلو ہو سکتی ہے کیا کارنا ہے جو اب یہ تھا سمجھ سے یہاں سے پریاس ہو سکتا ہے اس کو اپن کر رہا ہے باقی اگر ریڈی سے جڑنے کی بات ہو رہے تو وہ شدکاریوں سے اندیسانی رسلے کر کے کار کرایا جائے گا تو سار کیا سمجھ سے آ رہی ہے کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے سمجھ سے آ رہی ہے کہ آپس میں آبادی او کرسی کا لوگ جم پڑ رہے کے لائن کو فارٹ کر دیتے ہیں تو آبادی او کرسی دونوں ایک ہی فیٹر ہیں کیا؟ انہیں الگ الگ فیٹر ہیں تو پھر فارٹ کرنے کا الائٹ آج لے پاتی ہے تو یہ کب تک سمجھ سے ہلو ہو سکتی ہے اب بیگت دنوں کی سمجھ سے ہے بلچار دن آگامیں دو دنوں میں کروا دیا جائے گا